اگر آپ نئے ہیں یوٹیوب پہ اور آپ گرو اپ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ آنے کے آپ نے نئے چینل بنایا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کس طریقے سے جو آپ کی ویڈیو ہے وہ اپلوٹ کی جائے گے ویڈ ٹیگ کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے خالی اپلوٹ کر دیا بس آپ انتظار کریں گے کہ ہاں اس پہ ویوز کب آئیں گے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کی ویوز صرف ٹیگ سے آتے ہیں اور ٹیگ آپ کو کیسے لگانے ہیں کہاں آپ کو ٹیگ لگانے ہیں یہ سب میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں تو ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھیں بھی اس کیمت کریے گا کیونکہ آپ اگر کہیں بھی سکپ کر دیں گے تو میری جو امپورٹن ٹیپ سے آپ سے مس ہو جائے گی چلے بڑا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ یوٹیوب اپنا اوپن کر لیں گے یوٹیوب جب آپ اوپن کر لیں گے تو یہاں پہ سب سے نیچے کورنر پہ آپ کو پلس کا ایک اوپشن مل جائے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اپلوڈ ویڈیو میں جانا ہے اور ہاں سے اپنی ایک ویڈیو اٹھا لینے یعنی کہ سیلیک کر لینے جیسی آپ کو ویڈیو سمجھ میں آتی تو مجھے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے سیلیک کر کے نیکسٹ کر دوں گا نیکسٹ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کا نیم سب میٹ کرنا ہے یعنی کہ نیم آپ کو لکھنا ہے جیسی آپ کی یہ ویڈیو ہے تو میں فڈا فڈا سینڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ سیلیک کر دیتا ہوں تو میں نے اپنا جو ٹائٹل ہے وہ اپنے سب میٹ کر دیا ہے ڈال دیا ہے پیسٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے سمپلی اسے پوسٹ کر دیں گا آپ کو کچھ بھی یہاں پہ سیلیک نہیں کرنا ہے کچھ بھی آپ کو سیلیک نہیں کرنا ہے اور آپ کو سمپلی پوسٹ کر دینا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر نیکس پک بڈن آ جائے گا نیکس پرسنس کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے کچھ پوچھے گا تو آپ اسے ایسے رہنے دے اور کوئی بھی ٹک نہ کریں پھر آپ اپلوڈ پر کلک کر دیں گے تو جب تک ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو دے تب تمہیں ویڈیو کو تھوڑا پاست کر دے دا ہوں تو گائز جو ہماری ویڈیو ہے وہ پروپرلی اپلوڈ ہو چکی ہے پوری طریقے سے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک اپلیگیشن ملے گی جس کا نام ہے کریٹر سٹوڈیو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس اپلیگیشن یہ آپ کو یہاں پر مل جائے گی وائی ٹی سٹوڈیو یہ آپ کو گوگل پلی سٹوڈ پر آسانی سے مل جائے گی چودہ سے پندر ایم بے کی ہوگی آپ کو اسے ڈاؤوٹ کر لینا ہے اگر آپ یوٹیوب پر لانگ ٹائم تک ورک کرنا چاہتے ہیں اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ بہت ہلپ کرے گا یہ ہر یوٹیوبر کے پاس ہوتی ہے اسی سے ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اس میں ٹائگ لگتے ہیں اسے گروپ کرنے کے لئے اس میں ٹیکس لگائے جاتے ہیں ڈسکرپشن لکھی جاتی ہے سب کچھ اسی میں ہوتا ہے تو سمپلی ہم کیا کریں گے اسے اوپن کر لیں گے اپنا اکاؤنٹ جو ہے اسے یہاں پر لاؤگ ان کر لینا ہے آپ بھی لاؤگ ان کر لیجئے گا میرا تو اللہ لاؤگ ان ہے پھر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ رہے ہیں ہمارا جو سانگ ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد کیا کریں گے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر پینسل کا ایک آپشن آیا ہوا ہے اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آ جاتی ہے آپ کے ڈسکرپشن تو اسے آپ کو بہت اچھی طریقے سے لکھنا ہے تاکہ جب کوئی آپ کا سانگ سنے اور اسے پڑھے تو آپ اسے اچھا لگنا چاہیے آپ کس طریقے سے لکھیں گے کہ یہ میرا سانگ ہے اسے لائک کریں شیئر کریں جیسا بھی آپ جس طریقے سے لکھ پائیں آپ میں لکھوں گا تو کافی زیادہ ٹائم آف کا ویسٹ ہو جائے گا اس وجہ میں اس ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں آپ کو بہت بہتر ڈسکرپشن لکھنی ہے تاکہ ایٹریکشن اور زیادہ بڑھے آپ کو اس ڈسکرپشن میں اپنا انسٹرگرام فیس بوک جس کا بھی آپ لنک دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیجئے گا تاکہ وہ آپ سے بات چیت کر سکے آپ تک پہنچ سکے اب بات آتی ہے جو مین ہے وہ ہے ٹائگ ٹائگ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں نیچے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹائگ پہ جس آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹائگ کیسے لگانے ہے مالی جی گانا آدت ہے آدت سونگ پھر آپ کو انٹر کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آتیف اسلام یا آتیف اسلام نے گایا ہے آتیف اسلام سونگ پھر آپ کو انٹر کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے سیٹ سونگ سیٹ سونگ ہے سیٹ سونگ پھر آپ کو انٹر کر دینا پھر اس کے بعد آپ کو اپنے چینل کا نیم دینا ہے جو بھی آپ کا چینل کا نیم ہے وہ دینا ہے پھر انٹر کر دینا پھر آپ کو اپنا نیم دینا ہے اور آگے سونگ لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اسے دیکھیں کہ آدت کور بائی اپنا نم آپ کو دینا ہے پھر انٹر کر دینا ہے اسی طریقے کا آپ کو قریب دس سے پندرہ ٹیگ لگانے ہیں اور بہتر ٹیگ لگانے سرچ کر کے ٹیگ کو خاص کر کے سرچ کیجئے گا جو سرچنگ میں آئے پہلے آپ یوٹیوب پہ ان ٹیگ کو سرچ کر لیں پھر اس کے بعد آپ ٹیگ لگائیں اسی طریقے سے آپ بولی ووڈ سونگ جیسے یہ ہو گئے ٹیگ پھر اس کے بعد اپنے چینل کا نم دوبارہ آپ کو دینا ہے پھر اس کے آگے آپ کو آپ کا نم لکھنا ہے چینل کے آگے پھر انٹر کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو قریب دس سے پندرہ سے بیس بیس تک آپ ٹیگ لگا لیجئے اور آپ کو دھیان لگنا ہے کوئی بھی ٹیگ آپ کا میچ نہیں کرنا چاہیے بات جیسے میں نے یہاں پہ اپنا چینل کا نم دو بار لکھا ہوا ہے تو میں نے پھر بدل کر دیا یعنی کہ پھر شینل کے آگے جو ہے اپنا نام ڈال دیا ہے تو کوئی بھی آپ کا سونگ یعنی کہ مان لیجئے اگر آپ نے آتی و سلم سونگ لکھا ہوا ہے تو آتی و سلم سونگ آپ کو نہیں لکھنا ہے ایسے کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سیف نہیں ہوگی تو آپ کو آتی و سلم جیسے میں نے یہاں پہ لکھا آتی و سلم سونگ پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے آتی و سلم آل سونگ پھر اس کے بعد آپ کو اپنی نیم کے دو تین تیگ لگانے ہیں جیسے کور بائی آپ کا نیم جو بھی ہے پھر اس کے بعد جو آپ بہتر طریقے سے لگا پھائیں وہ ایڈ آپ سرچ کر کے لگائیں پھر دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایڈ جو تیگ ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے جو تیگ ہیں مان لیجئے آپ نے کوئی سونگ سرچ کیا کہ ارجیس سنگ بسٹ سونگ ارجیس سنگ سیٹ سونگ تو یہ جو تیگ ہے انہیں تیگ کہتا ہے جو آپ سرچ کرتے ہیں انہیں تیگ کہتے ہیں تو جب آپ سرچ کرے گئے کسی ٹائٹل کو تو وہ تیگ میں آئے گی یعنی کسیٹ سنگ اپ دیکھتے ہیں ارجیس سنگ کے نیچے بہت سارے سونگ آ جاتے ہیں سب ارجیس سنگ ارجیس سنگ کے کسی نے کور کیا ہوتا ہے تو وہ بھی سونگ آ جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا جب یہ سونگ عادت کو ملنی جی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے عادت تو یہ عادت جب کوئی سرچ کرے گا سونگ تو میرا بھی سونگ اس کے نیچے دکھائے گا تو فیلحال کیلئے ٹرائل پس پس کسی میں نے ویڈیو بنائی تھی اسی طریقے سے آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو ٹیکس لگانے ہیں ٹیکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ نہیں کہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اسے ڈائریکٹ آپ پبلک کر دیں گے ایسا نہیں آپ کو اسےамен موجود میں 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 جاناں پر دیکھ رہے ہیں آپ کو اسے برائیوٹ میں میں یہ اپلوڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کریٹر سٹوڈیو میں ہیں کریٹر سٹوڈیو میں آنے کے بعد آپ کو اپنے پہلے آپ کو title چیک کرنا ہے پھر description لکھنی ہے بہت اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد آپ کو ٹیکس لگانے ہے ٹیکس 15 سے 20 آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی ویڈیو رینک کرے گی پھر اس کے بعد آپ کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا رینکنگ آپ کی اوپر چڑھے آپ کا جو آرڈینس ریٹنشن ہے وہ بڑھے جس کی وجہ سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب میں اچھی گروپ کر پائے تھوڑا سا آپ کی جب ویوز آئیں گے تو دھرے دھرے اور بھی ویوز آئیں گے جس سے آپ کا جو سانگ ہے وہ پروپر طریقے سے گروپ کر جائے گا تو یہ ہے فل طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ کو کوئی سوال درہا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے اور کوئی ہیلپ ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں گے میں اور بھی یوٹیوب پر ویڈیو لاتا رہوں گا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آؤں گا اگلی نیوڈیو کے ساتھ بابائے تو میں اسے کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھ سے ضرورت نہیں ہے میں نے ٹرائل پر آپ کو بتایا ہے فلالا کے لیے آپ اسی طریقے سے اپنا جو سانگ ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ as a singing ہی گروپ کرنا چاہتے ہیں تو otherwise آپ جیسے بھی گروپ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ کو tag اسی حساب سے لگانے ہیں جس ویڈیو جیسی آپ کی ویڈیو ہے آؤں گا اگلی نیوڈیو کے ساتھ